محمد رفی صاحب انسان نہیں ایک فرشتہ تھے مشہور شاعر احمد وسی کا بیان دیش کے مشہور پلی بیک سنگر محمد رفی 24 دسمبر 1924 کو پیدا ہوئے اور 31 جولائی 1980 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس تھوڑے سے وقت میں انہوں نے فلم انڈسٹری میں اپنی جو پہچان بنائی ہے وہ پہچان بولی ووڈ کے کسی بھی کلاکار کو اب تک نصیب نہیں ہوئی ان کی آواز کا جادو ہندوستان ہی نہیں پڑوسی ملکوں میں آج بھی اپنا جادو بکھیر رہا ہے آواز کے علاوہ رفی صاحب کی شخصیت کیسی تھی اس کے بارے میں میں نے بات کی مشہور شاعر اور لیرکس رائٹر احمد وسی سے اسی سے بتائیے کہ کئی لوگوں نے آپ کے کئی جو مشہور سنگر سے انہوں نے گانے گاہے محمد رفی صاحب کا بھی نام شاہر جی 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 میری یہ خوش قسمتی ہے کہ اتنا بڑا آرٹسٹ اتنا بڑا سٹائل آرٹسٹ کہنا چاہیے جو یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ پلے بیک کو اگر کسی نے کمرشلائز کیا ہے اور اس کو گریس بخشا ہے تو وہ محمد رفی ہے کیونکہ دیکھیں وہ ایسے تھے انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے پوچھنا یہ شروع کیا کہ یہ گانا کس پہ پکچرائز ہوگا کس ایکٹر پہ پکچرائز ہوگا اور پردے پہ اس کا مینرزم لانا اس آرٹسٹ کا یہ ان کا کمال تھا وہ یعنی آدھا کام تو وہ ہی کر دیتے تھے ایکٹر کا وہ دلیب کمار کے لیے گائے شمی کپور کے لیے گائے جانی واکر کے لیے گائے دیوانند دیوانند کے لیے گائے یا اور دوسری آٹی جیت اندر کے لیے گائے دھرم اندر کے لیے گائے ان کو بس یہ پتہ چل جائے کہ کون گا رہا ہے تو یہ پوچھتے رہے ضرور وہ پوچھتے ضرور تھے انہوں نے سب سے پہلے پوچھنا شروع کے بعد میں دوسروں نے بھی کیا کہ کون گائے گا یہ لیکن سب سے پہلے انہوں نے یہ پوچھا کہ پردے پہ کون گائے گا اور آپ یہ دیکھیں اس آدمی کا یہ کمال ہے کہ ایک ہی فلم میں اس آدمی نے ٹریزڈی سانگ بھی گیا رومنٹک سانگ بھی گیا فقیر کا گانا بھی گیا فقیر کا گانا بھی گا رہا ہے بیک گراؤنڈ سانگ بھی گیا اور یعنی جتنے گانے ہیں ان کا رنگ آپ دیکھیں جو ایکٹر ہے اس کو دیکھیں اور ان کے آواز کو دیکھیں آواز بدلنے میں آواز کا کنٹرول جتنا محمد رفی کے پاس تھا شاید کسی سنگر کے پاس نہ پہلے تھا اتنا کمان تھا ان کو اپنی آواز پر اور وہ یہ جانتے تھے کہ مائک جو ہے اس سے کتنی دور ہونا چاہیے کب مو ایسا کر لینا چاہیے کب آگے آنا چاہیے کب پیچھے جانا چاہیے وہ یہ کرتے تھے کہ کوئی آواز ماللے جے بہت دور سے آ رہی تو پیچھے ہو جاتے تھے بہت قریب سے کچھ کہنا بھی اس پر ہے کوئی گانا کان میں کچھ کہ رہے تو قریب آ جاتے تھے تو یہ سمجھنا یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور ان کو کیمرے کا سنس پردے کا سنس بہت تھا سین وہ جانتے تھے سین وہ پورا کنسیب کر دیتے تھے اپنی آواز سے یہ معمولی بات نہیں ہے ہندوستانی سنیما جو ہے آدھا تو محمد رفی کی وجہ سے زندہ ہے سینیما کیونکہ گانے جو ہیں ان لوگ گاتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور اس کی وجہ سے فلمیں لیکھنے جاتے ہیں گانے جب مشہور ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھنے کے لئے لوگ فلمیں لیکھتے ہیں بہت سے فلمیں گانےوں کی وجہ سے چلیں وہ چلتی ہیں اچھا آپ تو بہت قریب رہے جب تین گانے گائے تو محمد رفی صاحب اوپی نیر صاحب کے ساتھ میں فلم رہا تھا ہیرہ موٹی کلر فلم تھی اس میں شترگن سنہ رینہ رائے ڈینی اور دوسرے کلاکار تھے بہت سے تو اس میں ایک بھجن تھا ایک بھانگڑا تھا اور ایک قوالی تھی جو محمد رفی صاحب کے جس میں آوازیں ہیں تو بھجن میں منناڈے صاحب ان کے ساتھ تھے کیونکہ دو کرداروں پہ بھجن ہو رہا ہے شترگن سنہ اور ڈینی پہ اور کورس بھانگڑا میں محمد رفی اور دل راج کور جن کا پلے بیک ہیروین کے لیے تھا اور قوالی میں محمد رفی منناڈے دل راج کور اور کورس تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے اتنا قریب بیٹھنے کا موقع ملا محمد رفی صاحب کے ساتھ جسا آپ بیٹھے ہیں ایسے ہم بیٹھتے تھے ان کی ایک بڑی الگ بات تھی جو کسی میں میں نے نہیں دیکھی وہ ایک ڈائری مینٹین کرتے تھے انہوں نے کبھی چشمہ نہیں لگایا چشمہ مطلب وہ پرانے زمانے کا جو سیٹھے کا قلم ان لوگ جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے اس سے یاد موٹی نف سے وہ کالی روشنائی سے گانا لکھواتے تھے اور یہ کام ان کے جو سکریٹی بھی تھے اور ان کے سالے بھی تھے زہیر صاحب وہ کرتے تھے وہ کرواتے تھے کسی یا ان کے سپرت تھا یہ کام تو گانا میں دیکھیں جب بات کہنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے گانا تو لکھواتے تھے وہ گانے کے بعد نیچے سنگر کا نام ان کے ساتھ اگر کوئی سنگر ہے یا سولو ہے تو شائر کون ہے موسیق ڈیریکٹر کون ہے فلم کا نام تو ہوتا ہی تھا کہاں ریکارڈن ہیں اور کس تاریخ کو ریکارڈن ہیں تو اس سے ایسے ہی وہ پوچھنے لگے کہ آپ کا نام وسی ہے یا وسی ہے ہاں آپ تو سمجھ سکتے ہیں سین یہ ہے تو میں نے کہا وسی ہے میرا نام تو انہوں نے زہیر صاحب سے کہا کہ احمد وسی لکھو تو یہ میرا خیال ہے تو کوئی نہیں کرتا یہ ڈائری مینٹین کرنا اور میں نے ان کی بیٹی جو ہے جو داماد ہے پرویز بھائی وہ بھی لکھنا ہو گئے ہیں میری اچھی ان سے دوستی کبھی آپ اسے ملاقات کروا دوں گا ان سے آپ چلے جائیے ان کا انٹروو لے لیجئے پرویز بھائی سے کبھی فون آتا بھی ابھی کبھی یہ بات کروں تو ان کی ایک جگہ ہم لوگ میں بھی تھا اور نسرین ان کی بیٹی جو ہے نسرین صاحبہ تھی اور پرویز بھائی بھی تھے وہاں ایک کالیج میں ہم لوگ مہمان خصوصی تھے تو میں نے وہاں ان سے یہ بات کہی نسرین صاحبہ سے اور پرویز بھائی سے کہ وہ ڈائریاں جو ہیں وہ ہندوستانی فلم سنگیت کا اتحاس ہے تاریخ ہے آپ اس کو مینٹین کیجئے اس کو اگر آپ شائع کریں چھپانے اور میری کوئی خدمت میں کچھ کر سکتا ہوں تو میں حاضر ہوں چھانٹنا ہے اس کو ترتیب لانا ہے سلسلے وار کرنا ہے یا فلم وائز کرنا ہے جو بھی ہے یا جیسے اللہ تا کے ساتھ جو ہیں وہ الگ کرنا ہے آشا کے ساتھ الگ کرنا ہے سومان کلیانپور کے ساتھ الگ کرنا ہے اور دوسری آرٹیسٹوں کے ساتھ میل آرٹیسٹوں کے ساتھ مناڈے کے ساتھ الگ ہے کشور کمار کے ساتھ بھی جائے تو اس طرح کے اگر کچھ کرنا ہے یا ایسا کچھ چھپانا ہے تو وہ ہندوستانی اس کے لئے بہت بڑی چیز ہوگی وہ ایک ہسٹری ہوگی اور آنے والے وقتوں میں اس سے حوالہ دیا جائے گا ریفرنس دیا جائے گا کہ محمد رفیق کی ڈائری سے ہم نے یہ چیز لیا مگر وہ کچھ مصروفیت رہی ہوگی یا وہ ایسا وہ نہیں کیا لیکن میں یہ چاہوں گا کہ وہ چھپے اور اس پر کام ہونا چاہیے اور وہ مطلب ایک تو بہت کم گو تھی بہت کم بولتے تھے بس ہاں نہ میں یا کبھی سر ہلا دیا ہاں کر دیا نہ کر دیا کچھ پوچھئے تو انہوں نے پوچھا نیرہ صاحب نے کی کیونکہ سب لوگوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے رہرسل ہو رہی تھی تو انہوں نے ٹھنڈا بھی مانگایا تھا چائے بھی تھی کافی بھی تھی تو انہوں پوچھا کہ حفی صاحب آپ ٹھنڈا کبھی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوئی تو پی لیتا ہوں کبھی کبھی تو اتنا کم مطلب بات کرنا چائے بھی پی انہوں نے پی تھے تو مطلب گفتگو کم مگر جب آدھی وہ مائک پہ جاتا تھا تو شیر ہو جاتا تھا اور ایک چیز اور دل راج اور دوسری بھی آرٹسٹ ہوں گی وہ آئی اور آکے ان سے آشرواد لیا ظاہر ہے یہ جونئر ہیں وہ سینئر نے اتنے بڑے پانچھ ہوا ان سے آشرواد لیا لیکن جب آدمی وہ مائک پہ گانا گا رہے تھے کیونکہ وہ گانا تڑک بڑک شوکی ہونٹے تیرے دولا لی رے انہیں کھولنا تو دیرے دیرے وہ دلور جانیاں روپ تیرا کوئی نچورالے جھوم رہے ہیں چاہنے والے نر ملائی تیری جان ہے بچنا زمانہ بے ایمان ہے تو وہ لگتا تھا کہ جیسے ہیرو ہیں وہ وہ چھیڑنا وہ ذرا آگے آنا اور کبھی مو بنا دینا کبھی ہسنا کبھی یہ لگتا تھا وہ دیکھنے والے لگتا تھے کوئی سین دیکھ رہے ہیں فلم پہ گانا چل رہا ہے مطلب سکرین پہ چل رہا ہے گانا ایسا لگ رہا تھا تو یہ جو بات تھی یہ مجھ تو نہیں لگتا ہے اور کسی سنگر میں اور اتنا سنجید آدمی ہے جو بے فلم میں بیٹھا ہے تو بات ہی نہیں کر رہا لیکن مائک پہ جب گیا تو اس کا روپ الگ ہی الگ بدل گیا وہ بدل ہی گئی اس کی شخصیت وہ دوسری یہ لگتا ہی نہیں کہ وہی آدمی ہے جو بول نہیں رہا تھا جو شرمائلہ شرمیلہ سا بیٹھا ہوا سنجیدہ سا بیٹھا ہوا تھا خاص طور سے جب بھی ہم نے فوٹوز دیکھے واپ ایک فوٹو جو ہے اس میں بھی شاید یہ ادھر ہے تو ایک بار دکھائیں کہ کدھر ہے فوٹو یہ ہے یہ ہے اس میں بھی کھڑے ہی دیکھیں رفی صاحب یہ ہے اس میں دیکھیں یہ ہے یہ دونوں فوٹو اگر دیکھیں تو دونوں میں ہس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں اور یہی جو ہے سین ہر جگہ ان کو جو ہے بلکل ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ کبھی مسکرا رہے ہیں کبھی ہس رہے ہیں بلکل یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے پریشر کے باوجود ایسا ہے میں نے تو یہ دیکھا کہ عمومن ایسا ہوتا ہے عام طور پر سنگلز جب کھینچتے ہیں گانا کوئی آواز اوپر جاتے ہیں تو چہرہ بڑا عجیب ہو جاتا ہے ایک چہرہ پر ٹنشن کچھ ریکھائیں اُبھر آتی ہیں کچھ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جیسے بہت تکلیف ہو رہی ہے کھیچنے میں لیکن یہ آدمی وہ تھا کہ جو اوپر جتنا جاتا تھا وہ اتنے مسکراتا تھا اس آدمی کی یہ خوبی تھی کہ گانا اگر ایسا ہے اگر سنجیدہ گانا ہے تو نہیں اگر وہ گانا ایسا ہے تو ان پر کبھی ان کے چہرے پر کبھی کوئی ٹنشن کوئی کشمکش کسی طرح کے کوئی کھچاؤ کبھی دیکھنے کو نہیں ملا بلکہ وہی مسکرات جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا یہی مسکرات ٹھوٹو پر رہتی تھی اوپر جا کے بھی آواز کھچتے پہنے یہ بھی خدا دات چیز تھی اچھا دوسرے ان کی لوگ بھی بیان کرتے ہیں ان کی خاص طور سے لوگوں کے ساتھ خدمت یا لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے احسانات جو کیے ہیں کہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ پہلی تاریخ کو ان کے گھر ان کا ڈرائنگ روم کہنا چاہیے جو بھی ہو خدا معلوم اللہ علم یہ بات کہا تک صحیح ہے لیکن سنا ہے ان کے بارے میں کہ پہلی تاریخ کو ان کی طرف سے لفافے بنے رکھے ہوتے تھے ان پر لوگوں کے نام لکھے ہوتے تھے اور وہاں گھر کا کوئی فرد نہیں ہوتا تھا یا نہیں خود ہوتے تھے کوئے آئے تو مطلب آنکھ نیچی ہو کوئی شرمندگی ہو اٹھانے میں مدد اس طرح کرتے تھے وہ اور لوگ آتے تھے ان کو معلوم ہے کہ میرا لفافہ ہوگا آ کے چپچاب لے کے وہ چلے جاتے تھے اور یہ تو بلکل صحیح ہے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے مفت میں گانا گایا ہے لوگوں کی اس طرح مدد کی ہے کتنے لوگوں کو انہوں نے میں کھار میں گست ہاؤس میں رہتا تھا بہت مشہور واقعہ ہے میں نے سنایا بھی کسی کو بہت مشہور واقعہ ہے میرے ساتھ ایک صاحب تھے کمل راجستانی تو وہ راجستان کے رہے ہوئے تھے تو ان کو کام نہیں مل رہا تھا پریشانی جاہرے یکار ہوا آدمی تو پریشانی ہوتی ہے تو نیچے وہاں اوپر گست ہاؤس تھا اور نیچے ہوتل ہم لوگ ہوتل میں کھانا اناک جاہ پی دے تو وہاں وہ بیٹھتے تھے جا کے اور دوست احباب کے ساتھ کھانا پی نام کا ہو جاتا تھا مہرحال ان کے پاس کام نہیں تھا پریشان تھا اور موزک کا شوق تھا تو وہاں قریب میں ایک تمبر مارٹ کے مالک تھے عبدال بھائی وہ بھی آتے تھے دوستی تھی ہوتل والوں سے اور بیٹھتے چاہ پیتے تھے تو ایک دن انہوں نے کہہ دیا کہ میں ایک فلم بنانے جا رہا ہوں عبدال بھائی نے کہا تو اس نے سنو لیا یہ بھی سلام دعا تو تھی تو انہوں نے کہا کہ عبدال بھائی مجھے موقع دو میں ایترین دنوں سے پڑھا ہوں یہاں دیکھو انہوں نے کہا پھر آئے پھر انہوں نے یہاں دلایا کہ آپ تیسری بار جب انہوں نے یہ کہا تو کہنے لگے اچھا ایک شرط پہ تم کو چانس دیتا ہوں میں تم کو سائن کر لوں گا پہلا گانا محمد رفی سے گوا دو تو تو کہلے پھر دو چا لوگوں کو بولا ہے دیکھو یہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں اس سے کہ پہلا گانا محمد رفی صاحب اور کہنے لگے میں پانچ سو روپے دوں گا محمد رفی صاحب کو اس زمانے میں قیمتیں ایسی تھی یہ اتنا ہی پڑھتا تھا زیادہ نہیں سنگرس کو بھی اتنا ملتا تھا جو بھی تھا تو اس نے لوگوں کو جمع کیا اپنے دو سواز کہلے دیکھو عبدال بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے سائن کریں کہ پہلا گانا محمد رفی صاحب کی آواز میں تو انہوں نے کہا ہاں پککا واندھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ان کو پتا چلا کہیں کہ رفی صاحب کی ریکارڈنگ ہے اس میں فیماس تاردیو اور یہ پہنچ گئے اب یہ ملنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو روک رہے ہیں جانے نہیں دے رہے رفی صاحب نے دیکھا کہ کوئی آدمی میرے پاس آنا چاہتا ہے تو ان کا آنے دو آئے ہو انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہے نائی فلاں ہوں یہ وہ اور میں مجھے ریٹے ہوں وہ کہ یہ ہے کہ پہلا گانا اتنے رپوں میں آپ گھر گا دیں کہ میں گاؤں گا اور ہاں اور ان سے کہا اپنے جو زہیر بھائی زہیر صاحب جو ان کے سیگریٹی بھی تھے ان سے کہا یہ آپ ریکارڈنگ بک کر لیجے سٹوڈی آگا ہوں گا تو وہ فلم تھی بہار آنے تک ایک چھوٹی فلم تھی اس میں نقش لائل پوری گانے لکھ رہے تھے نقش لائل پوری کا گانا کمل راجستانی نے موسک کمپوز کیا اور محمد رفی سامنے وہ گانا گایا اور گانے کے بعد پروڈیوسر سے لفافہ لیا اور ان کو دیا واپس دے دیا ان کو دیا کمل راجستانی کو اور کہا کہ تُو فلم لائن میں آ رہے ہو کپڑے بنواؤ جا کے ہاں 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 اتنا بڑا ہے تو لفافہ دیکھا بھی نہیں گول کی کیا ہے پیسے پکڑا دیا تو کتنوں ایسی بہت سے باتیں ہیں واقعات ہیں اور یہ جھوٹ نہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ حقیقی واقعات ہیں یہ سب سچائیاں ہی ہیں وہ اس طرح کرتے تھے بڑے رحم دل اور بدد کرنا دیکھیں یوٹیوب پہ وہ پڑا ہوا جیت اندر کا ہے اور ایک واقعہ جیت اندر فلم بنا رہے تھے تو وہ ڈیلے ہو گئی دیدارے یار اور ہاں تو اس زمانے میں رفی صاحب کچھ پیسہ دیا تھا اس کے کچھ دنوں بعد عرصے کے بعد کشور کمار اور محمد رفیقہ گانہ ریکارڈ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کیا لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کشور کمار بیس ہزار روپیا لیتے ہیں تو انہوں نے کہا رفی صاحب کو بھی بیس ہزار دو تو انہوں کو بیس ہزار دیا گیا تو گھر جا کے انہوں نے فون کیا ان کو نہیں پتا چلا کہ بیس ہزار ملا ہے جو زہیر صاحب ملیا ہو کہلے جیتو تیرے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے کیا کہلے کی پہلا گانا میں نے کتے میں گایا تھا تو جیتنے بھی گایا ہو پانچ ہزار دس ہزار جنے تو کہلے تیرے پاس بہت پیسہ آ گیا باقی پیسہ میں واپت بھیج رہا ہوں اور واپس جو گایا تھا وہ ہی پیسہ لیا یہ نہیں کہ یہ قیمت بڑھ گئی ہے اور دوسرا لے رہا ہے دوسرا کو دیا گیا ہے آسانی تو میں بھی لے لوں یہ جو ایک تھی شرافت اس کو کہتے ہیں شرافت یہ ان میں کوٹ کوٹ کروانی تھی یاد رکھتے تھے کس کو ضرورت ہے کس نے ان کے پر احسان کیا تھا کبھی سب وہ چیزوں کے ساتھ یعنی وہ آدمی فرشتہ صفت تھا اور میں تو یہ سمجھتا ہوں اتنا سنجیدہ اتنا مخلص اتنا سادہ لو آدمی میں تو کہتا ہوں اگر وہ بنے ہوتے سنگر تو وہ زندگی میں کچھ کر رہی پاتے وہ اسی لئے آئے تھے پیدا ہوئے خدا نے ان کو یہی دیا تھا اور وہ اسی لئے بھیجے گئے تھے اس کے علاوہ وہ کچھ کرتے نہیں کر نہیں پاتے کیونکہ دنیا داری یہ سب ان میں آتی تھی نہیں کچھ ایسا آتی ہی نہیں تھا فلم والے وہ لگتے ہی نہیں تھے جو سب فلم والے جو کہا گیا فلم کے لئے جی جی تو فرشتہ صفت انسان اگر اگر فلموں میں اگر سنگر نہ ہوتے تو دنیا میں ان کے لئے جینہ بڑا موسکل ہو جاتا صحیح با اور چہرے پہ کچھ ایک عجیب سا نور تھا وہ آدمی کی لگتا تھا کہ پتہ نہیں کس سے مل رہے ہیں چہرے پہ بڑا نور تھا جو گانے وہ جانے والوں میں کم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جی شخصیت تھی وہ کشش تھی اس آدمی نے ایکٹر نہ ہوتے ہوئے بھی وہ آدمی ایکٹر تھا آرٹیس ہیرو تھا وہ آدمی لوگوں کے دلوں کا ہیرو تھا وہ آواس کا تو ہیرو تھا وہ کوئی اس کے مقابلن کھڑا نہیں کھڑا نہیں سکتا تھا جو رینج اس کو خدا نے دیا تھا فیمیل سنگلز میں شمشاد بیگم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جو رینج کھنچتے تھے وہ آپ دیکھئے فیمیل سنگر کو کسی کے پاس یہتنا رینج نہیں ہے شمشاد بیگم اگر کسی کے پاس رینج ہے تو شمشاد بیگم شمشاد بیگم کام لیا کام لیا کام لیا محمد رشی صاحب صرف ایک سنگر ہی نہیں نہایت نیک انسان فریشتہ صفت انسان ایسا ملنا جو ہے نہیں یہ لگتا ہی نہیں کہ وہ فلم میں آدمی تھا فلم کا وہ لگتا ہی نہیں تھے اور ان کی وجہ سے وہ ایک جو بنا ہوا ایک فلم والوں کا تصور تھا وہ ٹوٹ جاتا تھا لوگ جو کہا جاتا تھا کہ اے تو فلم والا ہے وہ رفی صاحب ملنے کے بعد لوگ اپنا وہ بدل دیتے تھے خیال بدل جاتا تھا تصور بدل جاتا تھا کہ نہیں فلم والے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ ایسے آدم تھے یہ رفی صاحب جن کے قریب آت رہے ان میں قریب تو نہیں اتنا رہا مگر یہ ہے کہ انہوں نے میرے گانے گائے یہ میرے لیے بڑی بات تھی تین گانے انہوں نے میرے گائے میرے آوازیں ہیں ان کی ہاں ساتھ تھوڑا اس طرح رہا کہ سنگھی ریئرسل کے دوران اور ریکارڈنگ کے دوران ان کے ہر ریکارڈنگ پہ میں مہنے گیا تو یہ تھی محمد رفی صاحب سے جوڑی ہو کچھ کہانیاں جو اسی ساتھ دوسرے ایشو پہ دوسرے کچھ مدوں کے اوپر ضرور 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 موسیقی